قرآن کریم کا فرمانہ ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُزَعِفُ لِمَن يَشَعُوا وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمٌ یہ سورہ بقرہ آیات دو سو اکسٹھ ہے اس آیت سے انفاق کا ایک بہتی جامع منصوبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے جو آیا تقریباً دو سو اکتر تک یہ باس جاتی ہے یا اس کے بھی بعد ہے دو سو اکتر نہیں بلکہ دو سو پچھتر تک بلکہ آگے بھی ہے یہ جاری ہے اسی کے ساتھ پھر جڑی ہوئی باس ربا بھی شروع ہو جاتی ہے یعنی دس بیس آیات پندرہ بیس آیات یک جا ایک پیراغراف کے طور پر معیشتی نظام ہے اور دو نظام ہیں ایک شیطان کا ربوی نظام سودی اور ایک اللہ کا ربوبی نظام ربوی اور ربوبی نظام کا تقابل ہے یہاں پر ربوبی نظام کی بنیاد انفاق ہے اور ربوی نظام کی بنیاد سود اور ربا ہے اب یہ مطلب دو سو ایک سٹھ آیت سے شروع ہوتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ بات وہ ذہن میں رہے بددو دین سے دور ماحول دین سے دور نسل بددو ہے اللہ کی حدود سے لا علم طبقہ بددو ہے قرآن کے نزدیک چونکہ قرآن نے فرمائے وَأَجْدَرُوْا أَنْ لَا يَعْلَمُ کی معرفت کے لئے اور جو نظام ان کو سرمایہ داری نظام نے بنا کے پیش کر دیا ہے اس کو دین سمجھ کر انہوں نے اپنا لیا ہے پابندی کے ساتھ اس کے پابند اور تابع ہو گئے ہیں پس بددو جو اللہ کی حدود سے لا علم لوگ ہیں ناشنا ان کے مطابق انفاق محض خسارہ ہے انفاق صرف گھٹا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور خصوصاً حالات بدلنے کے بعد تو انفاق اور زیادہ آپ کے لئے نقصان دے ہوگا چونکہ جو جمع پونجی تھی وہ لٹا بیٹھے اور اب رسول اور رسالت کا دور بھی ختم ہو گیا بعد میں وہی سرمایہ دارہ آگئے آپ اپنا جمع پونجی ساری گھواں بیٹھے تو آپ کے لئے تو محض گھٹا ہی گھٹا ہے اس کے مقابلے میں اب اللہ تعالیٰ نے انفاقی نظام ربوبی نظام ربوی نظام کے مقابلے میں ربوبی نظام اللہ تعالیٰ نے وزاعت شروع کی ہے کیا ہے جو تم انفاق کرو گے یہ غرامت نہیں ہے یہ ڈبونا نہیں ہے انفاق کا مطلب اٹھا کے دریا میں ڈالنا نہیں ہے جیسے شیخ سادی کے شیر سے وہ مطلب بنا ہے کہ تو نیکی کنو بے دجلے انداز نیکی کر کے دریا میں ڈال دو تو خب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نیکی حرص نیکی دریا میں ہیں نیکی کی سندھ دریا سندھ میں ڈال دی نیکی کی دریا جیلم میں ڈال دی چناب میں ڈال دی راوی میں ڈال دی راچی والوں نے جو نیکی کی سمندر میں ڈال دی جو ڈال دی ختم ہو گئی نہ تو نیکی میں کونو یا تو نیکی کونو بے دجلے انداز ایسے نہیں ہے قرآن یہ مثال نہیں دیتا کہ نیکی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دجلے میں پھینک دی ہے دریائے دجلہ میں نیکی تم نے کر کے کہاں اپنا نیکی کا یہ عمل پھینکا ہے اپنا پیسہ اگر انفاق کے نام سے آپ نے انویسٹ کیا ہے انفاق کے سکیم پر آپ نے بڑھایا ہے آگے پیسہ یہ کدھر جائے گا اب قرآن آپ کو رہنوائی کر رہا ہے مَسَلُ لَذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اپنے اموال انفاق کرتے ہیں سبیل اللہ میں یہ تینوں لفظ بہت اہمیت کے حامل ہیں ان کی تبعین کے بعد ہی مطلب واضح ہوتا ہے جب ہم تبعین نہ کریں یعنی کھولے نہیں قرآنی استلاحات کو قرآنی معارف کو کھولے بغیر ہم پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں تو یہ ساری چیز ہدار بنتی جاتی ہے مثلا انفاق کو نہ کھولیں اور مال کو نہ کھولیں اور سبیل اللہ کو نہ کھولیں اگر ہم اور ویسے ہی یہ آیت پڑھ دیں جس طرح سے پڑھی جاتی ہے سٹیجوں پہ پڑھی جاتی ہے درس اخلاق میں پڑھی جاتی ہے لوگوں کو بہت ساری ترغیب دلانے میں پڑھی جاتی ہے اور سارا کھاتا ادھار کا ہوتا جاتا ہے یعنی آپ ادھر ایک پیسہ خرچ کرو آخرت میں وہاں پر بوری پیسوں کی آپ کی انتظار میں ہے خب اس بوری کا فائدہ کہیں جب مارکیٹی نہیں ہے وہاں تو قیامت ہے بازار نہیں ہے مارکیٹ نہیں ہے وہاں گرمی سردی نہیں ہے سونا چاندی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں تو آخرت ہے دنیا نہیں ہے وہ پوسوں پیسوں کی بوریاں کیا کریں گے ہم وہاں پر جہاں مارکیٹیں ہیں وہاں پر بتاؤ یہاں جہاں ضرورت ہے پیسے کی وہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں آخرت ہے آخرت کا مطلب یعنی بلکل نیا جہان بلکل ایک الگ دنیا جو مادی نہیں ہے جسمانی نہیں ہے جو زمین پہ نہیں ہے زمین و آسمان کی بسات لپیٹ لی جائے گی اور قیامت آئے گی زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے اور وہ محشر قیامت کا یعنی آپ کے لئے ختم ہو جائیں گے نہ دوسروں کے لئے یہ بھی ذہن میں رہے چونکہ بنیادی طور پر جہانبینی ہمارے لئے واضح نہیں ہے ہم دند میں سفر کر رہے ہیں جہانبینی چونکہ واضح نہیں ہے لہٰذا مکتب دین آئین بھی واضح نہیں ہے پہلے جہانبینی واضح ہو ہمارے لئے کہ دنیا کیا ہے دنیا کی زندگی کیا ہے آخرت کیا ہے آخرت کی زندگی کیا ہے دونوں میں فرق کیا ہے یہ جہانبینی کے مسائلیں جہان شناسی انسان شناسی آخرت شناسی ہستی شناسی پہلے ہمیں یہ وضاحت کریں اور قرآن کا ایک بڑا حصہ اسی بارے میں ہے جہانبینی کے بارے میں ہے جہان شناسی کے بارے میں ہے نظام حستی کی پیچان اور کائنات کی پیچان کے بارے میں ہے کائنات شناسی کے متعلق ہے جب کائنات کی تصویر درست ہمارے ذہن میں آجائے نظام حستی کی پھر اس موجودہ زندگی کے لیے جو آئین بنا ہے دین وہ درست سمجھ کے کھل کے ہمارے سامنے آئے گا وہ اس لیے یہ ہدار نہیں ہے آیت کریمہ میں جو بیان کیا جا رہا ہے انفاق یہ دنیوی حصے کے لیے دنیوی نظام کے لیے ہے نہ کہ ادھر آپ کو یہ سارا نتیجہ وہاں ملے گا جو آپ انفاق کرتے ہو اموال اللہ کی راہ میں اس کی مثال مثال سے مطلب سمجھایا جا رہا ہے اس کی مثال ایک دانی کی ہے آپ نے جتنا کروڑ خرج کیا ایک دس کروڑ خرج کیا ایک عرب خرج کیا اللہ کی راہ میں یہ مثال لو دانی کی کے ایک دانا ہے جو آپ نے کاشت کیا ہے انفاق غرامت نہیں ہے ڈبونا نہیں ہے دریا میں پھینکنا نہیں ہے دلدل میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ کاشتکاری ہے کاشت کیا ہے آپ نے بیج کاشت کیا ہے انفاق کا مطلب یعنی آپ کسان ہیں آپ دہکان ہیں آپ اپنی قومی رشد اقتصادی رشد بڑھانا جاتے ہیں ترقی کرنا جاتے ہیں اپنا مال بڑھانا جاتے ہیں اپنی قوم اپنی ملک کا مال بڑھانا جاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انفاق یہ جو آپ کے ہاتھ آ گیا ہے اس کو انفاق کرو یعنی کاشت کرو اس کو اس کو کھو نہیں کسان جب فاصل کاٹتا ہے اس کی سو بوریاں فاصل جب اگتی ہے تو اس سو بوریوں میں سے دس بوری یا پانچ بوری وہ الگ رکھ لیتا ہے بیج کے طور پر یہ بیج ہے اس کا اور باقی نوے بوری اس میں سے کچھ کھانے کے لیے دس بوری یا بیس بوری کھانے کے لیے اپنے سال کا الگ کر لیتا ہے باقی ساٹھ ستر بوری یہ بازار میں جا کر بیچ دیتا ہے سو بوری تھی دس بوری اس نے بیج کے طور پر رکھ لی دس پندرہ بوری اپنے کھانے کے لیے سال کا خرچہ جو پکانا ہے آٹا بنانا ہے اور باقی ساٹھ ستر بوری اس نے مارکیٹ میں جا کر بیچ دی اب اس نے جو اگایا تھا یہ تین حصوں میں تقسیم ہو گیا جو اس نے بیچ دیا لوگوں نے خرید لیا وہ کچھ دنوں کا مہمان ہے وہ دانا وہ ساٹھ بوری دانا چند دنوں کا مہمان ہے یہ کھا لیا جائے گا کھانے کے بعد ٹھیک ہے اس میں غزائیت بھی ہے لیکن جو کھائیں گے اس کو جو ایک کنفرم چیز خون ان کا بنے نہ بنے لیکن فضلہ ضرور بنے گا اس کا لیزہ یہ ساٹھ بوری تو گیا یہ یہ تو تبدیل ہو جائے گا کھاد میں یہ جو خود اپنے لئے یہ پندرہ بیس بوری اس نے انتخاب کی ہے یہ بھی اس نے کھا لینا ہے کھانے کے بعد غزا والا فائدہ اس کو ہو جائے گا باقی فضلہ بنا دے گا یہ لیکن وہ دس بوری جو اس نے بیج بنا کر سٹور کیا ہوا ہے کہ اس سے دوبارہ کاشت کرنا ہے پھر زمین میں ڈالنا ہے یہ دس بوری اس کا قرآن حساب کر رہا ہے یہ انفاق ہے سو بوری کمائی تھی زمین سے دس کا انفاق کیا ہے باقی کھا لیا تم نے تم نے کھا لیا دوگوں نے کھا لیا یا مل کے کھا لیا یا بیچ دیا تم نے نفع کما لیا یہ دس بوری جو کاشت کی ہے اب نتیجہ دیکھو اس کے لیے کیلکولیٹر کی ضرورت ہے آدمی کو بلکہ شاید ناکام ہو جائے ہمارا کیلکولیٹر جو قرآن کریم نے اس کاشتکاری کی مثال سے انفاق کو واضح کیا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال کو اللہ کی رہ میں انفاق کرتے ہیں ان کی مثال کمسہ لِحَبَّتِن ان کی انفاق کی مثال اس دانی کی ہے جسے کاشت کیا جاتا ہے اَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَا اور جس سے سات خوشے دانے سے سات خوشے سات گچھے اگتے ہیں سات پودے سات تنے نکلتے ہیں دانے سے سات شاخے نکلتی ہیں ہر ایک کی اوپر ایک خوشہ نکلتا ہے سات خوشے فِي قُلِّ سُمُبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ ہر خوشے میں سو دانہ لگتا ہے ایک دانہ کاشت کیا تھا اس سے سات خوشے نکلے سات پودے نکلے ہر پودے پہ سات خوشے بنے ہر خوشے میں سو دانہ بنا ایک دانہ کاشت کے نتیجے میں کتنے دانے بن گیا ایک دانہ سات سو دانہ بن گیا وہ جو بوری پوری کھا لی تھی وہ کیا بنا اس کو زبان پہ بار بار نہ لائیں بس ذہن میں رکھیں اس کو پیٹ میں تو ہے ذہن میں تصور بھی کر لیں کہ وہ کیا بنا یہ جو کاشت کیا ہے یہ کیا بن رہا ہے ایک دانہ کاشت کیا یہ سات سو دانہ کیا مرجن ہیں ابھی یہاں اور جو گروں میں سن رہے ہیں مختلف شعبوں سے تجار بھی ہیں بینکار بھی ہیں اکاؤنٹس کے بھی لوگ ہیں اور ایکنامکس پڑے ہوئے سارے ایم بی اے وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں کتنا مرجن ہیں اس آیت کو کبھی اقتصادی روشت کے انوان سے پڑا ہے پڑھایا ہے کسی ایسی یونیورسٹی میں جو ایکنامکس پڑھاتے ہیں اس آیت کا کبھی تجزیہ کسی نے کیا ہے کسی مفسر قرآن نے ان کو اقتصادی تناسب نکال کے دیا ہے ایک دانہ سات سو دانے اب وہ جو نہیں ہیں آشنا یہ فوراں اس کو سواب پہ لے جاتے ہیں کہ یہ سو دانے سواب ہے وہاں ادھر قرآن وہاں کی بات نہیں کر رہا ادھر کی بات کر رہا ہے یہاں دانہ جہدر کاش کی ہے دوریاں ادھر ہی ہیں یعنی جہاں ایک دانہ گیا ہے وہاں سات سو دانے وہاں ہیں نہ یہ کہ ایک دانہ یہاں کاش کرو سات سو دانے بہشت میں اگائیں گے یہاں اگیں گے پھر یہ سارا کچھ اٹھا کے وہاں پہنچانا ہے آپ نے اور وہاں پہنچانے کا بھی امیر المومنین نے ذریعہ بتایا کہ وہاں وہاں پہنچانے کا بھی گوڈز فار وڈنگ بھی انفاق ہی ہے دوسروں پہ ڈالو یہ جو معاشرے کے نادار لوگ ہیں ان پر اپنا سارا لوڈ سارا ڈالو ان کے اوپر انفاق کرو ان کو دے دو کہ دوستو یہ مال ہے اس کو پہنچاؤ وہاں پر آپ کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے وہاں پہنچا دیا ہوگا وہ بھی انفاق ہی ہے یہ ثواب نہیں ہے سب نے مفسرین نے اور معلمین نے اس آیاء کو ثواب میں بدل دیا یہ ثواب بتایا جا رہا ہے یہ اقتصاد بتایا جا رہی ہے اب یہاں تک کلکولیٹر چلے گا آپ کے ساتھ ایک دانے کے سادہ اس آب کے مطابق پہلی فصل پہلا جو نتیجہ ہے سات سو دانے انفاق کے طور پر جو مال آپ نے انویسٹ کیا سات سو پرسنٹ مارجن آپ کا اس کے اندر موجود ہے اور پھر واللہ ہو یزائفو لمن یشا اور ایک اور قانون ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ قانون بھی بہت مزیدار ہے یہ بہت سونا چاہیے وہ کیا ہے مزائف اللہ تعالیٰ کا نتیجے کو دگنا کر دینا انفاق میں ہی قرآن میں ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ سے ضابطہ ہے اگر انسان اس قانون کو اپنا لے فصل دگنی ہو جاتی ہے جیسا ابھی دنیا میں ہے اس وقت دو رائج ایک کھیتی باری کے سسٹم ہیں ایک روایتی ایک مادرن روایتی سسٹم میں پر ایکڑ اتنا اگتا ہے مادرن سسٹم میں دیکھیں دگنا ہو جاتا ہے انسانوں نے بھی دگنا کر کے دے دیا ہے جب انسان دگنا کر سکتا ایک فصل کو تو اللہ کا بھی نظام ہے یعنی یوں نہیں کہ اللہ نے فرشتے کو بھیج کر ان جو سٹے ہیں اس کے گندم کے ان کے اندر اور دانے لگوا دینے ہیں نہ اللہ کا بھی ایک زمینی نظام ہے اللہ کا بھی ایک اگری کلچر نظام ہے جو اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے یہ تو انسانوں کا ہے انسانوں نے ہر چیز کی پیداوار کو دگنا تگنا کر دیا ہے پہلے ایک اکڑ میں کتنی گندم ہوتی تھی آج کتنی گندم ہوتی ہے پہلے ایک اکڑ میں کتنی مکہی ہوتی تھی آج کتنی ہوتی ہے ہر چند ذائقہ خراب کر دیا انسانوں نے غزائیت تباہ کر دی بلکل بوسا چارہ بنا دیا کھانے کو چارہ بنا دیا لیکن چلو پیٹ تو بھرتا ہے اسے اتنی نفری ان کے لیے یہ ضروری تھا تو یہ دگنا کرنا کوئی اتنی چمبے کی بات نہیں ہے انسان نے یہ ٹکنالوجی خود کشف کر لیے دگنا کرنی کی دگنا ہے دگنا ہے اور آگے بڑھا سکتے ہیں آپ کہ پہر اکڑ اتنا محصول اب یہ کچھ دنوں پہلے کی خبر تھی ساڑھے چار کلو کا عام امریکی ملک نے پیدا کیا ہے کولمبیا نے کولمبیا کو آج تک ہم نے صرف منشیات کے حوالے سے اس کا نام سنا ہوا تھا شورت تھی اس کی وہاں ایک کسان گھرانے نے ساڑھے چار کلو ایک دانہ ایک دانہ عام کا ساڑھے چار کلو کا اگاہ کے انہوں نے بیچا ہے یہ قدو موٹا پیٹھا یہ تو کتنا ہے سو کلو تک تو میرے خیال میں ریکارڈ ہے مجھے ذہن میں نہیں لیکن یہ تو انسان کو کب سے راز معلوم ہو گیا ہے قدو زیادہ موٹا کرنے کا یا ہندوانہ تربوز خربوزے زیادہ وزین بنانے کے یہ راز تو انسان نے خود کشف کر لیا ہے ان کے بیچ کے اندر بائیو تبدیلی لاکر تو ان کو انہوں نے دگنا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ایک دانے سے سات سو دانہ یہ معمول ہے یہ روٹین ہوگی انفاق میں جو بھی انفاق کرے گا اس کا ہر دانہ سات سو دانہ بننا یہ روٹین ہے یہ معمول ہے یہ ہر ایک کا ہوگا جیسی کھیتی ہو دیات میں ہے شہر میں ہے جو بھی ہے جس مسلک مذہب سے تعلق رکھتا ہے اگر انفاق فی سبیل اللہ کیا اب زمین اللہ کی سبیل جس میں کاش کرنے انفاق کرنے وہ سبیل اللہ ہے ہر جگہ دانہ پھینکنے سے سات سو نہیں ہوتا سبیل اللہ کی یہ خصوصیت ہے یہ سرزمین ایسی ہے جو سات سو بناتی ہے سات سو بنے گا واللہ یزعف لیمیشا اللہ دو گنا کر دیتا ہے جس کو چاہے یعنی اللہ کی سات سو کو دو گنا کریں دو میں ضرب کریں کتنا ہو گیا پندرہ سو جی سولہ سو چودہ سو روزے کی وجہ سے کلکولیٹر خراب ہوئے گا سات سو کو دو گنا کریں چودہ سو ہو گیا ایک دانہ ہے یہ چودہ سو بھی ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان واللہ واسعن علیم یا کلکولیٹر بند کر کے جیب میں ڈالو اب جواب دے جائے گا اور چونکہ یہ جس رب کا نظام ہے فرمولہ ہے انفاق رب کا نظام ہے نا ربوی نظام نہیں ربوبی نظام کی بات ہو رہی ہے ربوبی نظام میں ایک دانہ روٹین میں سات سو دانہ بنے گا اور اللہ اسے چاہے تو دو گنا کر دے گا چودہ سو اور پھر یہ رب جس کا نظام ہے انفاق اس کی صفت ہے واسع وسط دینے والی وسط دینے والی ذات خوب یہ رب اور اس کی یہ صفت واسع اس کی کیا حدود ہیں کتنی وسط ہے لیمٹ کیا ہے اللہ جب کسی چیز کو وسط دے پھیلائے بڑھا دے کتنا بڑھا سکتا ہے خوب جتنی اللہ کی اپنی حدود ہیں اللہ کی حدود کیا ہے کوئی حد نہیں ہے لا محدود ہے کوئی لیمٹ نہیں اس لیے کہا کلکولیٹر جیب میں ڈال لیں جواب دے جائے سر جائے جل جائے جائے خدا چونکہ وہ رب ہے اس کے نظام میں تو ہے اس کے فرمان پر انفاق کر رہا ہے اس کی رہ میں تو انفاق کر رہا ہے اس نے اس انفاق کو اب تجھے لوٹانا ہے بڑھانا ہے تیرے لیے سب تیرے لیے ہو رہا ہے لا محدود وسط اس ایک دانی کے اندر تیرا رب پیدا کر سکتا ہے اور کر دے گا اللہ اللہ رب رب وسط دینے دینے والی بخیل بھی نہیں ہے آجز بھی نہیں ہے خزانوں کا مالک ہے زمین و آسمان اس کے ہیں لا محدود وسط دینے میں کیا رکاوٹ ہے کوئی روک بھی نہیں سکتا اللہ کو پھر کیوں نہیں دیتا خباب کرو انفاق سے آغاز کرو تجربہ کرو یہ تجرباتی چیز ہے اس کو تجربہ کرو اس کو ثواب بنا کے اور اخروی ثواب بنا کے ادھار کر دیا تم نے اور انفاق روک لیا کیوں نہیں انفاق کرتے چونکہ یہاں تو ملنا کچھ نہیں وہاں ملنا ہے تو وہاں کے لئے تو سستہ ثواب بھی ہے یہ تو بہت مہنگا ثواب ہے کہ سارا مال اپنا اٹھا کے اللہ کی راہ میں بیج دو چا کے چند بوری ثواب مل جائے ہمیں اور دوسری طرف سے تسبیح بغیر پیسے کے تکان پہ بیٹھے ہوئے ابھی تو ڈیجیٹل تسبیح ہے انگوٹھے پہ چڑی ہوتی ہے باتیں بھی کر رہا جھوٹ بھی بول رہا ہے کسمیں بھی کھا رہا ہے غلط بیانی بھی کر رہا ہے ساتھ ٹچ ٹچ بھی کر رہا ہے اس کو تسبیح چل رہی ہے بعد میں ایک گھنٹہ گفتگو کی بات دیتا ہے ہزار ہو گئی ہے یہ سستہ ثواب ہے نا وہ پھر وہ سستے کی طرف چلا جاتا ہے نا عزیز من وہ جو ثواب کو بھی خاطر جم کر دوں تاکہ اس بارے میں بھی نہ ہو ثواب میں بھی ادھار نہیں ہے ثواب سوب سے ہے کپڑے کو کہتے ہیں سوب سوب ایک ہی مادے سے ہیں دونوں ایک لفظ سے نکلے ہیں یہی جو کپڑے پہنی ہوئے آپ نے لباس بنایا ہے جس سے یہ سوب ہے سے کے ساتھ سوب سے پھر آپ اس کو لباس بنا لیتے ہیں سوب ہے اصل میں یعنی جو فیکٹی بناتی ہے وہ سوب بناتی ہے لباس نہیں بناتی لباس درزی بناتا ہے جا کر سوب کس چیز کو کہتے ہیں جو بار بار پینا جائے سوب کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو پلٹ پلٹ کر آئے بار بار آئے ایک دفعہ نہ آئے چائنا کی طرح کی چیز نہ ہوگی ایک دفعہ وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو وہ سواب نہیں ہوتی سواب اس کو کہتے ہیں جس کو بار بار تقرار کر سکے بار بار ہو یہ سوب کبھی دیکھیں آپ سواب کس طرح سے وہ دھاگہ چل رہا ہوتا ہے وہ جو بانہ ہوتا ہے تانہ تو ایک دفعہ تن جاتا ہے بانہ چلتا رہتا ہے ایک دھاگہ وہ فیکٹری اس طرح گھماتی رہتی ہے اس کو بار بار آتی جاتی ہے یا اس وجہ سے سواب ہے یا بن جانے کے بعد جب استعمال میں آتا ہے تو بار بار استعمال میں آتا ہے پہنا جاتا ہے میلا ہو جاتا ہے دھلتا ہے پھر پہنا جاتا ہے پھر میلا ہوتا ہے دھلتا ہے آپ زندگی میں جو لباس بنائے نوٹ کرتے جائیں کتنی دفعہ پہنا ہے آپ نے سیکڑوں دفعہ شاید ہزاروں دفعہ پہنا ہوں آپ نے تو جو چیز ہزاروں ایک دفعہ بن کر ہزار مرتبہ کام میں آئے وہ صوب ہے اور وہ ثواب ہے جو ایک دفعہ انسان محنت کر دے اور ہزاروں دفعہ اسے استفادہ کرے کام ملائے یہ ثواب ہے ہم نے ثواب کو ٹافیاں انگور شید کوکا کولا چاکلیٹ آئس کریم یہ ایک دفعہ ہمارا ثواب ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے پھر کچھ اور بن جاتا ہے دوبارہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا وہ ثواب نہیں ہیں جو فضلہ بن جائے ثواب وہ ہیں جو تقرار ہو ریپیٹ ہو بار 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 کام میں آئے ہزاروں دفعہ آپ اس کو کام ملائیں یعنی ثواب کیا ہے ہمارے عمال کا ہماری عبادتوں کا ہمارے انفاق کا زندگی میں بار بار تقرار ہوگا مرنے کے بعد بھی تقرار ہوگا وہاں بھی ملتا رہے گا یہ ثواب ہے اگر یہی ریپیٹ نہیں ہو رہا تو وہاں کیسے آئے گا آپ گھر میں کوئی سمان لگا لیں چائنہ کا یو پی ایس لگا لیں رات کو آن نہیں ہو رہا بلب آن نہیں ہو رہا آپ کو الیکٹریشن یا جس سے خریدہ وہ کہے یہ صبح آن ہو جائے گا یہ جب سورج نکلے گا پھر آن ہوتا ہے سورج نکلے گا اس کی ضرورت کیا ہے مجھے پھر ابھی آن ہو ابھی اندھیرے میں ثواب یعنی نتیجہ جو بار بار تقرار ہو سکے بار بار استفادہ ہو سکے وہ ابھی ہو ایک چیز ایک دفعہ بنائی جائے سو دفعہ استعمال میں آئے یہ ثواب ہے ہزار دفعہ استعمال میں آئے دنیا میں بھی آئے آخرت میں بھی آئے یہ ثواب ہے پس انفاق کا نتیجہ مقدار میں لا محدود فائدہ لا محدود نتیجہ انفاق کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اب آگے آیت دو سو بڑھ سٹھ میں یہ ایک علاہدہ فصل بھی ہے انفاق کے باب میں قرآن کریم نے ایک ساتھ جامع انداز میں مضمون یا ذکر کیا انفاق ضائع بھی ہو سکتا ہے کاشت کاشت کاری کی ہے بیج زمین میں ڈالا ہے یہ ضائع بھی ہو سکتا ہے خیال بھی رکھنا ہوگا دیان رکھنا ہوگا یوں نہیں ہے کہ انفاق رکھ کے کمبل لیکن لیکن یہ جا دھانا یہ دجلہ میں جا رہا ہے گٹر میں جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے کاشت ہی نہیں ہوا کیوں وہ ایسے پھینک تھے پتھر کے اوپر فی سبیل اللہ سبیل اللہ میں کاشت کرنا ہے کاشت کر کے اس کی نگہداری حفاظت کرنی ہے زائع نہیں کرنا انفاق زائع ہو جاتا ہے کس سے پیگیری کرنے سے جتلانے سے بتانے سے ڈنڈورا پیٹنے سے احسان نہیں جتلاتے عذیت نہیں کرتے انفاق کر کے تکلیف نہیں پہنچاتے دکھ نہیں پہنچاتے دل شکنی نہیں کرتے آبر ریزی نہیں کرتے انفاق ایسی کاشت کہ جس کو پھر زائع نہیں کرنا من احسان جتلانا منت جتلانا کہ میں نے آپ کو مدد دیا میں نے آپ کے ادارے کو دیا میں نے فلان کو دیا ہے اتنا پیسہ دیا ہے یہ نہیں پتے بھی نہیں نکلیں سات بھوسے کے تنگے بھی نہیں نکلیں گے جو اس کی پیگیری نہیں کرتے احسان نہیں جتلاتے عذیت نہیں کرتے دل شکنی نہیں کرتے دل ازاری لہوم آجروہم اندہ ربہم ان کا انفاق اور عجر محفوظ ہے رب کے پاس وَلَا خوف ٌ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انہیں کوئی خوف و حضن نہیں ہے